اصلاح ناظرین پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر عمران خان نے کہا ہے کہ کسی کو اینارو دینا یہ ملک سے غداری ہوگی عمران خان سے اینارو کون مانگ رہا ہے کس نے رابطہ کیا ہے خان صاحب سے اینارو کا اس نے کہا دو اینارو ہوئے پاکستان کی تاریخ میں جو تاریخی غلطی بھی تھی نقصان بھی تھا بہت بڑا ہی تباہی تھی عاصف علی زرداری صاحب پھر آج بولے اور انہوں نے کہا کہ ہماری جنگ ان سے جنہوں نے پاکستان کے وسائل کو لوٹا اور وسائل کی جنگ ہے اور یہ پورا یہ پوری کوشش یہ ایٹین تھامینڈمنٹ کے حوالے سے ہے کیا علیم خان کو گرفتار کر کے بڑی گرفتاری ہوگی کامران مایکل جو منسٹر رہ چکے ہیں وہ بھی گرفتار ہوئے نون لیگ سے ان کا تعلق ہے کیا آپوزیشن سے پچاس گرفتار ہوں گے اور گورنمنٹ سے پانچ لوگ گرفتار ہوں گے کیا علیمہ خان صاحبہ کو اینارو دیا گیا ہے اس پہ خاموشی ہے کیا علیمہ خان کو بچانے کے لیے علیم خان کو گرفتار کیا گیا ہے یہ ساری چیزیں آج ڈسکس ہوں گی اور گورنمنٹ کی کارکردگی پہ بھی یہ ڈسکسن ہوگی اور گیز پانی بجلی بند ہے اور وہ بھی سن کا جو سب سے زیادہ گیز دیتے ہیں جو ان کی ضرورت ہے وہ بھی کم ہے اس سے زیادہ دیتے ہیں لیکن کیوں سزا دی جا رہی اسی کے ساتھ کریم بخش گبول ڈاکٹر فوزیہ حمین صاحبہ صاحب کا ایم این اے پی ایس پی کے رہنمائے سینئر سیاستان میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں اسی کے ساتھ کریم بخش گبول صاحب پی ٹی آئے کے ایم پی ہیں اور جیت کے آئے کراچی سے میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں سر کہہ رہے ہیں کہ دو اینارو تاریخ میں ہوئے اس سے تاریخ ہی گلتی تاریخ ہی نقصان اب وہ اینارو نہیں ایک تو آسم علی زرداری صاحب کی طرف انہوں نے ایشارہ کیا دوسرا نواز شریف کی طرف سے ایشارہ کیا کہ دونوں نے اینارو سے فائدہ ہوا ملک کو نقصان ہو گیا کیا کہیں گے ایک چلی کیا ہے کہ یہ اینارو 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 کا شور مچا رہے ہیں مجھے یہ بتاؤ کس نے اینارو مانگا ہے کون اینارو کے لیے کس نے کس نے کو ہمارے ایم این اے کے ایم پی ایز یا کوئی علاقی عدد کے بندے کسی نے بولا ہے یہ صرف سیاست کرنا چاہ رہے ہیں اینارو کے نام پہ یہ ڈائیورڈ کیس کرنا چاہ رہے ہیں ان کو خود وہ اپنی الجن میں فساوا ہے اس سے نکلنے کے لیے کبھی ایک بات کرتا ہے تو کبھی دوسری بات کرتا ہے کوئی بتائے کوئی ریٹن میں ہے کسی نے فلور پہ بولا ہے شہباد شریف نے سپیچ میں بولا وہی ہم نے کوئی کسی سے اینارو مانگا ہے پر اینارو زرداری صاحب نے فلور پہ بولا ہے کسی نے اینارو مانگا ہے یہ اینارو اینارو کو بول کے کیسز کو ڈائیورڈ کرنا چاہتا ہے کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ہم سے کوئی کام ہوگا نہیں چھ سات میں نے گزر گئے اس نے کیا کام کیا ہے پاکستانی ملک کی محشت تبہہ ہو گئی ہے یہ اینارو کے لیے بولا ہے آپ اپنی جو عوامز کو ووٹ لے کے آئے ہو ایوان میں ووٹ کر کے یا کسی اور کے اشارے پہ تو کمیس کون پاکستانی محشت کم از کم محشت کو دیکھو کم از کم عوامی نمائندے ہو عوام کو رلیف دو کہیں کہ دو ادوار بڑے خطرناک رہیں ایک نواز شریف کا اور دوسرا زرداری صاحب کا آج جو ملک معاشی طور کمزور ہے سیاسی طور کمزور ہے وہ آپ کا دور بھی تھا مجھے یہ بتاؤ اس اینارو میں کیا رلیف کس کو رلیف ملا ہے تو کوئی کیسز کوئی سامنے آئے ہیں جو سویس اکاؤن سے اوپر خرچا ہوا تھا سرے محل جو ہے ثابت ہو گیا تھا پیسہ آنے والا تھا کیس بند ہو گیا آگے بڑھا نہیں اسی وجہ سے خان صاحب کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ دھر رہے سرپ کیونکہ اس کے بعد ان کی خود باری آنے والی ہے ہر چیز میں یہ انتقامی کاروئی کرنا چاہ رہا ہے یہ اینارو اینارو کچھ بھی نہیں ہے یہ سرپ آپ نے ان کی پرانی قلب دیکھو کنٹینور بیٹھ کے اس نے بولا میں ملک کی مفاد کے لیے کام کروں گا اور اس کو پکڑوں گا اس کو پکڑوں گا اس کو پکڑوں گا ٹھیک ابھی کیا ہے کہ ملک کے بھلائیں اور بہتری کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اب کیا کر رہا ہے سرپ اس کو اندر ڈھالنے کے لیے اس کو اندر ڈھالنے کے لیے یہ خواب دیکھ رہا ہے پلان بنا رہا ہے میں ڈک صاحب آپ کی طرف آتا ہوں سر ڈک صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے گورنمنٹ پوری اپنی توا نہیں یا تو آپوزیشن کو جیل کے اندر وہ یہ کہتے ہیں فواہ چودری صاحب نے کھل کے کہا تھا یا تو زرداری اور نواز شریف جیل میں ہوں گے یا اپنے سیاست کے کچھ سال جو ہے نا بیرونی ملک چلے جائیں گے اس سے نکل نہیں پا رہی گورنمنٹ عوام کی طرف نہیں آ رہی اس طرف سوچ ہی نہیں رہی کیا کہیں گے عوض باللہ من الشیط والرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہا صاحب ہم نے یہ ایک سوچا تھا اور عوام یہ بات سوچ اس نے سوچ لیا تھا کہ جب ہم عمران خان صاحب کو ووٹ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہیں اور وہ جو نعرائق لگا رہے ہیں تبدیلی کا شاید یہ تبدیلی لے کے آئیں اور عوام نے فرسٹریشن میں آکے جن کو ہمیشہ سے انہوں نے ووٹ دیا انہوں نے اس بار انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اور بڑا ہیوی منڈٹ سے یہ آئے لیکن افسوس کی یہ بات ہے کہ اگر انہوں نے پولٹیکل وکٹمائزیشن ہی کرنی تھی تو پھر نئے پاکستان کا نعرہ نعرہ لگا تھا علیم خان گرفتار ہوئے آپ کو لگ رہا ہے کہ بیلنس کیا انہوں نے یہ تاثر ختم ہوا ہے کہ نہیں ان کے اپنے لوگ بھی گرفتار پاورفل بندہ تھا عمران خان کے قریب بندہ تھا اور فنڈ کرنے والا بندہ تھا پارٹی کے اوپر خان صاحب کے اوپر سب کچھ وہ گرفتار ہوئے ہیں لیکن میں پی ٹی آئی کی سپوکس پرسن میں ہی لیکن ایک پاکستانی ہونے کے ناتے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ علیم خان صاحب کو جو ان کی ای ٹی ایم مشین تھے وہ جو گرفتار ہوئے ہیں اور اس کے بعد بھی ہم بہت سے لوگوں کے نام سننے کا لیکن یہ تمام چیزیں اس طرح بہت اچھی لگتی جب ان کے منسٹرز اپنے آکے سپیچز میں یا اپنی پریس کانفرنسز میں یہ نہ کہتے کہ ابھی اس کا نمبر ہے ابھی اس کا نمبر ہے تو لگتا کہ یہ شاید بالکل صاف اور شفاف ان کا احتساب ہو رہا ہے اور نہ صرف یہ باہر کے دوسری بلوٹیکل پارٹیز کو یہ اپنے لوگوں کو بھی جو کرپٹ ہیں ان کو یہ بالکل ان کا احتساب کریں گے لیکن چونکہ ماضی میں یہ ابھی چند دلوں میں آپ کو احساب نہیں لگ رہا ڈراما لگ رہا ہے نہیں دیکھیں ڈراما تو یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا تاثر ختم کر رہے ہیں ہو گیا ہے تاثر ختم آپ کو لگ رہا ہے نہیں اگر اس کو اس اقدام کو تو اپریشیٹ تو کرنا چاہیے کہ علیم خان صاحب جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ وکٹ تھی جو انہوں نے گرا دی اور اس پہ انہیں نہ کوئی ایجیٹیشن ہوئی نہ پی ایم کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آئے یہ ایک اچھی بات ہے اس کو اگر دیکھا جائے لیکن یہ جس طرح دوسرے گرفتار بندے کو کہتے تھے چوروں کرپٹ ہیں کیا یہ بھی چوروں کرپٹ کہیں گے اب یہ ہے کہ جس طرح سے انہیں نے دوسرے لوگوں کو ڈی فیم کیا جن پہ ابھی تک کچھ بھی ثابت نہیں ہوا اسی طرح پھر یہ علیم خان صاحب کو ڈی فیم کریں کیونکہ آپ نے تو سیاست جو ہے وہ اس طرح کریں آپ نے پولٹیکل وکٹمائزیشن کرنی شروع کی ہوئی تھی اور اس میں صرف ایک علیم خان صاحب کو آپ جیل میں ڈال کے بیلنس نہیں کر سکتے آپ بیلنس نہیں کر سکتے ایک بندے کو ڈال کے اور پیپس پارٹی کی قیادت نیکہ ہے اور بھی وزراء ہیں وفا کی وزراء وہ بھی جیل کے اندر جائیں تب پتا چلے گا کہ واقعی سب کا احساب ہو رہا ہے قبل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں امتیاز میں آپ کو بتاؤں شاید یہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک ایسا سیاست کا رجحان رہا ہے جو غلط ہے جو تاگیٹ کیا جاتا ہے جو ماضی میں جو وقتمائز کیا جاتا ہے سنے سنے ماضی میں جو سیاست ہوتا رہا ہے میں یہ سمجھتا کیا آج وہ نہیں ہو رہی سیاست آج وہ سیاست نہیں ہو رہی کیسے نہیں ہو رہی وہ ہی سیاست ہو رہی ایٹی نائنٹی کی سیاست اس لیے تو آج ہمارے سیاستدان جو سابقہ سیاستدان تھے میں ان کو سابقہ ہی کہوں گا وہ حکومت میں نہیں ہے چاہے سن میں بھی اگر حکومت میں ہوں تو بھی میں یہ سمجھتا کہ وہ حکومت میں نہیں ہے کیوں نہیں ان کا میریٹ ہے میریٹ ہے ہم گل سے مانتے ہیں لیکن آپ کا جو سوال ہے پہلے آپ اس کا جواب لیں اس کا میں آپ کو جواب دوں گا دیکھیں یہ ہمارے ہاں یہ لوگ جو ہے یہ کبھی بھی اس طرح کی سیاست پاک اور صاف شفاف سیاست کو یہ ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں کیا عمران خان کے دور میں صاف شفاف سیاست ہو رہی ہے بلکل ہو رہی ہے کیسے آپ دیکھیں یہ آپ نے تو ایک نام لیا علیم خان کا اس سے پہلے آزم سواتی کو آپ لے وہ انہوں نے آپ کا ایکشن نہیں تھا سپریم کورٹ کا ایکشن تھا اچھا تھا استیفہ دے دیا گیا آپ میری بات سنیں کیا عمران خان نے علیم خان کو گرفتہ کر رہا ہے اچھا اسی طرح آزم سواتی کے لیے بھی یہی کہا کرتے تھے کہ جی ان کا یہ کرپٹ ہے ان کا کرپشن ہے نہیں نہیں انہوں نے نہیں کہا فون کے اندر جو خود پکڑے گئے سپریم کورٹ نے لیا ہے لیکن اسی آزم سواتی سے استیفہ دیا گیا اسی دیکھیں علیم خان نے استیفہ دے دیا آپ مجھے بتائیں کہ جب صاف اور شفافیت کے طرف پاکستان جاتی ہے تو کیوں ان کو کھٹکتی ہے یہ بات آپ مجھے بتائیں آپ ان سے یہ سوال کریں پیپس پارٹی سے کریں ایم کیم سے کریں پی ایس پی سے کریں مسلم لیگ نون سے کریں پاکستان کے ہر اس پارٹی سے آپ سوال کریں کہ جب ایک صاف اور شفافیت کے طرف پاکستان جاتی ہے تحقیقات سب کی ہونی چاہیے میں آتا ہوں سوال کریں تحقیقات سب کی ہونی چاہیے ایک انقلاب کی طرف جائے اور انقلاب اسی طرح آنا ہے تو ان کو برداشت کرنا چاہیے ایک سوال کر کرتا تحقیقات سب کی ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے سب کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے مجھے کسی قسم کی کوئی تحقیقات سے کوئی آر نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اگر مجھ سے کسی قسم ہوتی ہے میرے وزیر اعظم سے اگر پاکستان کے وزیر اعظم سے تحقیقات ہوتی ہے ہونے دو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ حق ہے اداروں کا ادارے آزاد ہے ادارے آزاد ہے ہونے دیں گے بتا رہوں ادارے آزاد ہے اداروں پر کسی قسم کی کوئی قبضہ کسی کا نہیں ہے ادارے آزاد ہے سپریم کورٹ پھر آپ دیل کی بات کیوں کرتے ہیں دیل کی بات کیوں کرتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ہے دیل دیل آپ کے ہاتھ میں ہے دیکھیں آپ سے کون مانگ رہا ہے کس نے رابطہ کیا ہے کس نے کوئی چیز کر رہا ہے کہ بار بار اینارو کی بات کی جا رہی ہے کس نے کہ آپ کرتے ہیں اینارو لی گئی ہے لینا تو بہت آگے کی بات ہے لی گئی ہے اینارو اس سے پہلے سابق آدوار میں جو دو مرتبہ آپ نے اس سے پہلے ذکر کیا وہ اینارو کس کو فائدہ ہوا وہی لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں اینارو لینے کے لیے اور لینے کی کس دور میں اینارو ہوتا پتا ہے آپ کو آپ کو پتا ہے آج آپ کا سپیکر جو بیٹھا ہے پرمیز الائی صاحب وہ بھی اینارو تھا امتیاد میر ابھی یہی چاہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح کے جو کرپشن جو ہم نے کی ہیں اس کرپشن پہ آپ ہمیں ڈھیل دے دیں آپ ہمیں آزادی دے دیں آپ ہمیں جانے دیں یہاں سے ہم آپ کو ہرمو کھرمو ڈالر روپیہ پاکستان کو دینا چاہ رہے ہیں لیکن ہم پاکستان کے لیے یہ پیسے ریکوور کر کے لیکن ایک چیز اور آپ کو میں بریک کے بعد آتا ہوں آپ کہہ رہے تھے تحریک انساء کے مثالی پارٹی عمران خان کہتے تھے آج میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دوں گا بریکنگ نیوز دوں گا آپ کو بریک کے بعد آتا ہوں ناظرین عمران خان کہتے تھے کہ تحریک انساء مثالی پارٹی ہے دوسروں سے وہی سیاسی گند جس کو کہا جاتا تھا وہی کرپ لوگ وہی نہ ہے لوگ ان کے اوپر کیسز بن رہے ہیں وہی اس کے کابین اگر سب کا احساب ہوتا ہے تو گورنمنٹ رہے گی کابینہ رہے گی مجھے تو نظر نہیں یار بریک کے بعد آتا ہوں ہاں آپ بریکنگ نیوز دے رہے تھے کیا دے رہے ہیں اپنے حکومت کے بارے میں یا آپ پوزیشن کے اخلاف یا آپ کا کوئی وزیر گرفتار ہونے والا ہے امتیاد محید صاحب وزیر گرفتار ہوں گے یا کوئی اور گرفتار ہوگا یہ اداروں کا کام ہے یہ میرا کام نہیں ہے نمبر ون ادارے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے ادارے آزادہ خود مقتار ہے خود مقتار ادارہ ہے خود مقتار سارے سب سے ملاقاتیں کیوں کرتے ہیں دیکھیں بہت کچھ ہو رہا ہوگا یہ بات ہے نا خود مقتار ادارے ہیں آپ بھی روایتی پارٹی ہیں صرف قیادتہ لگے جھنڈے یا لگیں باقی وہی طرح سے حکمرانی ہیں لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں اصل مدہ سے آپ بھی اٹ رہے ہیں چاہید بریکنگ نیوز دیں بریکنگ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ بہت بڑا کرپشن ان کا پکڑا گیا ہے دونوں پارٹیز کا کیسے پکڑا گیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے کس نے پکڑا ہے اب یہ کوشش کر رہے ہیں اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ہمارے جو قریبی دوست موبالک ہیں ان کو بیچ میں بہت اور طریقوں سے ڈال رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جیسا کہ ماضی میں کچھ سیاستدان ہمارے دوست موبالک یہاں سے لے گئے اب بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ سیم اسی طرح پلے تو کچھ ہو دکٹیٹر ایک بیٹھا تھا چاہ رہے ہیں کہ ہم جمہوریت سے اس طرح لے جائیں ان کو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں لیکن یہ بھول جائے اس دو کو یہ بھول جائے اس ٹائم کو کہ ان کو کسی قسم کا این آر او نہیں میں آپ کی طرح آتا ہوں آپ ان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں تنقید کر رہے ہیں بار بار اسیمبلی کو چلنے نہیں دیتے اس وجہ سے آپ کو این آر او چاہیے لال چند صاحب سچی بات ہے کہ ہمیں بڑا دکھ ہو رہا ہے عوام سے جو ووٹ لیا ہے اس کو دوکھا دے رہے ہیں ایک لاکھ مرتبہ ہم نے بول دیا بھائی این آر او کون مانگتا ہے اب بتاؤ تو صحیح نام کم از کم نہیں کوئی پتا نہیں ہے ایٹین امنمنٹ ختم کرنے کے چکر میں وفا کو مضبوط کرنے کے چکر میں چھوٹے صوبے ان کو دبا کے رکھنے کے چکر میں پریشر ڈال رہے ہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قصور کیا ہے آپ کو اگر پانچ سال چلنا ہے تو ہم آپ کو ساتھ دے رہے ہیں ہم کبھی انہار او مانگ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارا ساتھ ہے ملک کے بلائی کے لیے ملک کی بہتری کے لیے خدمت کرو ہم بھی آپ کو ساتھ دیں گے لیکن تو کس بات میں ہوتا ہے اناری بندے بیٹھے ہوئیں سیاست کا پتا نہیں ہے سیاست کا علم نہیں ہے کیا چلے گی گورنمنٹ نظر آ رہی ہے یہ جو ان کا حال دیکھ رہا ہوں تو گاری جیسے اناری ڈرائیور کو ہم گاری دیں گے تو ایکسیونٹ ہوگی ضرور پھٹ پانچ پہ چلے گی ابھی ان کی گاری پھٹ پانچ پہ چلے گی کیا احساب چھوڑ دیں نہ ہونے دیں کرنے تو احساب چھوڑ دیں ہم نے کب بولا نہیں کریں لیکن کرنے کا طریقہ کو اچھا ہو اور دوسری بات کام چلتا رہے احساب سے کوئی نہیں درتا ہے کوئی نہیں بھاگتا ہے لیکن پہلے تو کم از کم ملک کی محشیت کو ملک کو مضبوط ہو کرو چھے مہینے میں کیسے مضبوط ہوگا چھے مہینے میں نہیں کوئی دکھاؤ تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہتری کر رہے ہیں ہم کب سے کوئی پلان بتاؤ ہم کو دکھاؤ پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس محشیت تباہ ہے تباہ اب یہ ہم کہیں کہ نون والے کو حکومت ہم نے دی ہم نے تباہ کر کے ان کو دی پھر نون والے یہ بولتے ہیں کبھی نہیں بولا انہوں نے اب یہ نون کی حکومت کے بات پیجے آپ کو پتا تھا ملک کا حال یہ ہے اس کو سنبھالو اس کو کام کرو آپ کام کرنے نہیں دیتے آپ روکتے ہیں ٹوکتے ہیں خان صاحب کو آپ ٹوکتے ہیں تنقید کرتے ہیں خان صاحب وہ ناراض ہو جاتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں پبل کا نماندہ ہے پارلمنٹ میں آنے کے لیے تیار رہی ہے ہم ٹوکیں کے لیے کیا کریں گے لیجسلیشن نہیں ہو رہی ہے ہم کہتے ہیں ملک کو کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہو آپ قائدہ سے ممدلی کا جناب ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہو آپ کے دور میں پاکستان محبوب تھا ان کے دور میں پاکستان خطرے میں ہے خدا کی قسم چھے سات میں نے دیکھ رہے گے یہ تو ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے ہم عوام کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کام کرو پلیز عوام سے کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ملک کو مضبوط نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ملکی جڑے کمزور ہوتی جا رہی ہیں ہم یہ صرف دکھ ہوئے ہیں کہ آج بھی پریجنہ آسوالی زرداری صاحب نے اس پیچ میں بولا آئے ملک کو مضبوط کرو کل یہ نہ ہو بنگلہ دشوالی صورت آئی میرے ڈھک صاحبہ بڑا بڑا یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے آسوالی زرداری صاحب اس نے کہا ہے کہ ہمارے بڑوں نے بغیر جنگ لڑے پاکستان بنایا ہم دوسرا بنگلہ دش نہیں بننے دیں گے چھے مہنی کی گورنمنٹ حکمرانی آپ کے سامنے ملک آپ کے سامنے سیاست آپ کے حال عوام کی چیخیں آپ کے بتر گورنمنٹ ثابت ہو رہی ہے دیکھئے پہلے تو میں ایک بات پر رسپونڈ کروں گی جو میرے بھائی قابل احترام ہے جو میرے برابر میں بیٹھے ہیں ایک تو پی ٹی آئے والوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ سیاست کو سیاست کی طرح کریں آپ ہر ایک کو مت بیچ میں انوالف کر لیا کریں یہ کہہ رہے ہیں ہم جو ہے کرپشن کا خاتمہ کر رہے ہیں اور کھٹا کر رہے ہیں ایم کی ایم کو پی ایس پی کو پی ٹی آئے کو بھائی پی ایس پی تو پہلے دن سے کرپشن کے خلاف جو ہے وہ آپ کے ساتھ کڑی بھی ہے آپ کیسے یہ بات ہومورگ کر کے آیا کریں اور تمام پلٹیکل پارٹیز کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو پتا ہونا چاہیے پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے تھے ایم کی ایم میں یہ لوگ تھے جنہوں نے پی ایس پی بنائی تو پی ٹی آئے نے کون سے لوگ ہے آپ نے سسٹم سے حصہ لیا آپ نے سسٹم سے انجوائے کیا زرداری صاحب کے دور میں تھے پہلے پرویز مشرف کے دور میں تھے یہی پی ایس پی یہی ایم کیوم بی پلس پارٹی یہی ایم کیوم سب ساتھ تھے بھائی وہ بینی مشریہ سسٹم کے وہ امتیازہ وہ بہت برے لوگ تھے مجھے یہ بتائیے کہ پی ٹی آئے کے لوگ جو ہیں وہ پلانٹ مارچ سے آئے ہیں یا چاند سے آئے ہیں وہ یہی اسی سسٹم سے نکل کے آئے ہیں آپ کے پاس بات صرف یہ ہے کہ جو اچھی بات ہے اس کو اپریشیٹ کریں جو اچھی بات جو خراب بات ہے اس کو ہم بالکل کہنے کیوں نہیں کرتے چلیں کیوں نہیں دیتے نہیں 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 دیکھئے کبھی کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں جالی وزیراعظم ہے جالی منڈیٹ ہے ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں کبھی تو کہہ رہے ہیں چھ مہینے کے اندر ناکام ہوئے سیچویشن دیکھئے بات صرف یہ ہے کہ جب آپ نے ووٹ لیا تو آپ نے عوام کے ساتھ وعدے کیا کیے آپ نے اس وقت یہ نہیں کہا تھا کہ جی میں فلان کو بھی پکڑوں گا ٹھیک ہے آپ نے کہا تھا رولا ہوں گا اور یہ وہ سب باتیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں لیکن عوام کا آپ نے دیکھا آپ نے سوچا عوام کیلئے عوام کی رو رہی ہے ان کی عوام کیلئے ان کو گیس بجلی پانی کراچی میں آپ کو پتے کتنا کرائیسز ہے میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر سندھ گورنمنٹ کے بارے میں آپ کہتے ہیں جب بلکل ناکار ہے بہت خراب ہے ایک لمحے کے لیے ہم سوچ لیتے ہیں کہ وہ خراب ہے نہیں کام کر رہی پیپلز پارٹی گورنمنٹ تو فیڈریشن کو چاہیے کہ اپنا رول ادا کریں کراچی جو ہے جو سندھ ہے جس میں پانی جو ہے وہ اتنا خراب کانٹیمنیٹڈ وارٹر ہے آپ ہی کے لوگوں نے لوگوں نے آپ کو ووڈ دیا ہے تو آپ ان کے لیے کوئی تو کام کر دیں کیفور کا منصوبہ یہ آپ کمپلیٹ کروانے ہیں کہیں ہم پیکیج لارہے ہیں دیکھیں پیکیج جلد آئے گے خان صاحب اعلان کریں گے دے گی یہ بات نہیں ہے پہلی بات یہ ہے میں اس میں کہہ رہی ہوں کہ جو اگر وہ منصوبہ لے کے آئیں گے بہت اچھی بات ہے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں انہوں نے ہیلتھ پہ جو ایک منصوبہ بنا کے دیا ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن جو موجودہ جو پروجیکٹس چل رہے تھے ان کو تو کمپلیٹ کریں ان کو تو ایس ایس تری کا منصوبہ ختم کیا فور کا ختم آپ کیا کر رہے ہیں اس کو کمپلیٹ تو کریں تو آپ جو ہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو کوئی عقل کی بات بتائی جائے تو یہ مانتے نہیں ہے اور یہ لڑائی کرتے ہیں دیکھیں جمبوریت میں آپ کو لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں میرا بھائی بہت میں حیران ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں بڑے تحمل سے ہماری بات سن رہے ہیں یہاں ان لوگوں کو تحمل سے بات سننی پڑے گی یہ گورنمنٹ میں ہے اور ان کو ہم لوگ بلکل جمبوریت کے لیے اس ملک کے لیے اس ریاست اور ان عوام کے لیے ہم ان کو بلکل مشورے دیں گے ایک دو چیزیں میں آپ کو آپ کو گنواتا جا رہا ہوں سب سے پہلے جو سن کو گیس چاہیے وہ جو پیدا کریں تقریباً ٹو ہنڈریٹ نائنٹی یعنی انتیس سو ایم ایم سی ایف ڈی سندھ گیس پروڈیوس کر رہا ہے اور چاہیے سندھ کو سندھ کے بڑے شہر کراچی جتنا بھی گیس ہے پندرہ سو ایم ایم سی ایف ڈی چاہیے سیونٹی پرسن گیس دیتے ہیں آپ کی گورنمنٹ میں آتے ہی آتے بیرونی ملکی کرزیں دو ہزار تقریباً چار سو پچیس ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے آپ کی گورنمنٹ میں آتے ہوئے خان صاحب کہتے تھے نا ان کی گورنمنٹ کرزوں پہ چلتی ہے پیسے لیے ان کے دور میں آکے تباہی ہوگی آپ بھی ملک کرزوں پہ چلا رہے ہیں دیکھیں آپ جو فرما رہے ہیں یا آپ کے دور کی بات بتا رہا ہوں چازمیر میں آپ کو یہ بتاؤں ان کے دور کی میں آپ کو نہیں بتا رہا انشاءاللہ تعالی جلد انقریب جو ہے یہ مہنگائی کیسے کیسے آپ نے پوری میڈیا انڈرسٹی دباہ کر دی آپ نے آپ کے آتے ہی مہنگائی کا یہ سلسلہ ختم ہونے والا ہے کیسے ختم ہوگا مہنگائی پڑھ رہی ہے پلین یہ ہے کہ پلین یہ ہے کہ کوئی پلین نہیں ہے پلین یہ ہے کہ کوئی پلین نہیں ہے آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ میڈیا کیوں اس بات کو بار بار ہائی لائٹ کر رہے ہیں ہم عوام کی آواز بتا رہی ہے گیس نہیں ہے تو ہم بتائیں گے لائن نہیں ہے تو ہم بتائیں گے پانی نہیں ہے تو ہم بتائیں گے لیکن حق اور انصاف کی بات عوام کو بتائیں آپ یہ عوام کو بتائیں کہ ہمیں جب پاکستان ملا کس حالت میں ملا نون لیگ نے پاکستان کے اندر کیا چھوڑ کے گیا اور ہمیں کس صورتیال میں پاکستان کو جو ہے چلانا پڑا دیکھیں میں آپ کو پہلی بار پاکستان کے وزیراعظم نے بغیر آئی ایم ایف کے جاتے ہوئے چھے مہینے نکال دیئے نہیں جائیں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی وزیراعظم آئے ایک آفتہ آئی ایم ایف کے علاوہ نہیں چل سکے آپ ادھر کہہ کے جائیں میں آپ کا لکھتا ہوں لکھ کے رکھتا ہوں نوٹ کر لیتا ہوں کہ ایک ایف کے کہہ کے ہم نہیں جائیں گے وائد وزیراعظم عمران کانے کے چھے مہینے تک اس کو چلا لیا کہتے ہیں کہ یہ کشکول سرکار ہیں آپ کشکول کے خلاف میں باتیں کرتے ہیں اگر کشکول اٹھایا فرض کریں آپ کی بات کو یہ مانتے ہیں منح کیا تھا آپ نے ہم نہیں توڑ دیں گے کشکول تو بھی عوام کے لیے اٹھایا عوام کے لیے تاکہ پاکستانی عوام کیا عوام کے حالت ایسی ہے آپ کشکول اٹھا کے وہ پیسے عوام کے اوپر لگے آپ نے ٹیکسز بڑھا کے عوام کی جیب سے سارا پیزان نکال آئے میرا دال چینی آٹا یہ سستا ہوا ٹیکسز جو بڑے ہیں حقیقت میں وہ سب سرمایہ داروں کے اوپر آٹا سستا ہوا چینی سستا ہوئی یہ تو بہتو کیا سی ہوگی خریب تو یہ ہے ووٹر تو یہ ہے کراچی چیخرا ہے آپ کا آپ کو ووٹ دیا ہے بریک کے بعد آتا ہوں لالچند کے پاس ویلکم بیکنالے لالچند صاحب علیم خان کی گرفتاری کے بعد آسف علی زرداری صاحب کی گرفتاری کی باتیں ہو رہی ہیں چھوٹا لیڈر گرفتار کر کے بڑا لیڈر گرفتار کریں گے یہ تو پہلے دن سعید رفیق نے اسیمبلی میں جب اوٹ اٹھانے کے بعد اسپیچ پہلے کی تو بھولا کہ ہمیں بیلنس کرنے کے لیے وہ اپنے ایک دو بندیں اندر کریں گے یہ تو اس کی ایٹین مشین تھی فیڈر گورنمنٹ اس کی ہے صوبائی گورنمنٹ اس کی ہے اس کو اریس کر کے دو مینے کے بعد اس کی زمانت پہ آزاد کرائیں گے یہ تو ان کا پہلے دن سعید رفیق کی سپیچ پلور پر پڑی ہے کیا آپ کو ڈر ہے خوف ہے یہ ایک چولی کیا درانے کے لیے کر رہے ہیں سمجھو کہ خاموش کرانے کے لیے سعودہ بازی چاہتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی تو میں نے پہلے الفاظ میں بول دیا گا کرے گی پیبلس پارٹی پیبلس پارٹی نے ہمیشہ سعودہ بازی کی ہے کبھی نہیں کرے گی کیوں کرے گی ایٹین ایمنمنٹ کبھی بھی واپس نہیں لیں گی اس میں صوبہوں کا بڑا مسئلہ حل ہوا ہے بلوچستان کا ہوا ہے سندھ چھوٹے صوبوں کو ایک عزت ملیے کہیں کہ کرپشن کیا آپ نے ایٹین ایمنمنٹ کے اوپر این ایف سی کا پیسہ آپ نے ڈسٹرکس کو نہیں دیا لوکل گورنمنٹ کو لیچے نہیں دیا این ایف سی کا پیسہ پہلے وفاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے کتنے عرب ہمارے ڈیوز پڑے ہیں وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کتنی میٹنگ ہوئی ہے وہ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ سندھ سے ناروہ سلوک کیا جا رہا ہے ابھی بتاؤ مجھے یہ بتاؤ گیس کہاں سے نکلتی ہے دو تین سندھ سے گیس نہیں ہے ہم ٹھنڈے پانی سے دو دن سے نا رہے ہیں تو اس میں کیا ہوگی عوام بیمار نہیں ہوگی گیس یہاں سے نکلتی ہے گیس نہیں مل رہی ہیں مفاق کی کمار ٹھیک ہے سی این جی ادھر سے نکل رہی ہیں وہ نہیں مل رہی ہیں انڈسٹری بند ہیں وابٹا بجلی عوام کو نہیں مل رہی ہے ریٹ مانگے ہو رہے تو مطلب ہے کہ کہاں ملک کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں آپ اتنا تو بتاؤ آپ عوام کو فائدہ تو نہیں دیں گے وہ تو ہم نے دیکھ رہا کیا پیپلس پارٹی کی قرآدت گرفتار ہوتی ہے تو پیپلس پارٹی احتجاج روڈوں پہ کرے گی گرفتاریوں سے ہم پہلے نہ ڈرے ہیں ابھی ڈریں گے گرفتار ہونے والے ہم جو ہے نا پہلے بھی یہ ڈر وہ کھوپ کریں جو انتقامی کاروائی لینا چاہتے ہیں ابھی انتقامی کاروائی کر کے حراثان کرنا چاہتے ہیں نواشری کو دبائے کے رکھیں آسول عزاداری صاحب کو دبائے کے رکھیں میں اس میڈیا کے طرح بتانا چاہ رہا ہوں یہ پاکستان پیپلس پارٹی کے ڈرنے والے نہیں ہیں یہ تو گرفتاری ہے ہم نے شادتیں مانی ہیں ان کو بتاؤ پوچھو تو صحیح کبھی انگلیز ایک کن کا قطرہ بھائی ہے گرفتاری تو الگ بات ہے ہم تو جیل برداشت کر چکے ہیں آپ لوگ جب جیل کے ٹائم پر دن آئیں گے جب جیل کا ٹائم آئے گا برداشت کرنے کی ایسے کام کیوں کرتے ہو جب جیل میں جاتے ہو کیسز بناتے ہیں عوام کی وجہ سے تو کیسز نہیں بنے کرپشن کیسز ہے لالچن صاحب دیکھو کیسز کا فیصلہ کرنا بھوٹو صاحب بھی تھے اس کے اوپر ایک بھی کرپشن کا کیسز نہیں تھے ثابت ہوا آصف زرداری صاحب پہلے بھی لاہور سے گرفتار ہوئے تھے گیارہ سال اعتجاج کیا اعتجاج کیا نہیں کیا مجھے گیارہ سال میں کوئی ثابت ہوا کچھ بھی ثابت نہیں ہوا ادارے آپ نے بنایا نہیں یہی تھا نیب آپ نے بنایا یہی نیب چل رہی ہے اب برا کیسے لگا نیب آپ کو ہم کہتے ہیں کہ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے سندوالے کے ساتھ بلوچتانوہ کے ساتھ کھیپی کے والے ساتھ پنجاب کے ساتھ ایک سلوک ہونا چاہیے ایک بار کون نہیں کرنے دائے دوسری بار امران خان دیکھو امران خان ہی قوت ہے وہ لازمی ہے امران خان اس کو یرگمہ بنا کی بیٹھا کیا امران خان کے آنے سے غیر جمہوری قوتیں مضبوط ہوئی ہیں نظر کو یہی آ رہا ہے میڈم میں آپ کی طرف آتا ہوں اس ملک کے اندر صرف سیاستدانوں کا احساب ہوا ہے کسی اور کا نہیں ہوتا سیاستدانوں کا ہر کوئی احساب کرتا ہے ہر طرح سے کرتا ہے پوچھتے بھی ہیں ہر چیز کرتے ہیں باقی دوسرے لوگوں کو احساب بھی نہیں کرتے دیکھو یہ بات ایک دفعہ پہلی بھی آپ کے ہی شو میں ڈسکس ہو چکی ہے اور اس وقت بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ دیکھو جب آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں اور جب آپ اتحساب کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ سب کو ایک آنکھ سے دیکھیں اس میں چاہے کوئی سیاستدان ہے چاہے کوئی اور ادارے کا شخص ہے چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا کوئی بندہ ہے اس کا اتحساب ایک جسا ہونا چاہیے ہمارے ہم بڑا آسان ہو گیا ہے کہ آپ نے وہ لوگ جو کہ راتوں کو جاگ جاگ کر عوام کے لیے کام کرتے ہیں بائی دے اینڈ آف دے دے آپ انہی پہ کیچھڑو چھال دیتے ہیں ٹھیک ہے کیا کرپشن نہیں ہے سیاستدان نہ اہلی نہیں ہے میں اسی طرف آ رہے ہیں پیسہ نہیں بنایا منی لانڈرنگ میں نہیں ہے اس میں امتیاز صاحب بات صرف یہ ہے آپ یہ نہیں جسٹیفیکیشن نہیں ہے دوسروں کا ہونا چاہیے آپ اگر سیاستدان کرپٹ ہیں تو یہاں اس معاشرے میں اور بھی بہت سے کرپٹ لوگ ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ سیاستدان کو ہی صرف ٹارگٹ کریں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ ایک صاف اور شفاف انوارمنٹ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب کا اتصاب کریں سب لوگوں کو کٹھہرے میں لے کے آئیں تب ہی انقلاب آئے گا جیسے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انقلاب تب ہی آئے گا ان سے تبدیلی آئی تبدیلی کے بعد سے تبدیلی کی حکومت میں اور تباہی کر دی ابھی یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو ادارے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں اور ادارے بلکل فری کام کر رہے ہیں تو یہ اس کے لئے تو میں صرف ایک جواب ایک سنٹنس بول ہوں اداروں کو کون کنٹرول کر رہا ہے جواب دے وزیراعظم کو کنٹرول کون کنٹرول کر رہا ہے میری بات سنیے دوسری کوئی قوت کر رہی ہے کوئی دوسری قوت استعمال کر رہی ہے آپ کو ڈکٹر ڈک صاحب چاہتے ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے ہم کنٹرول نہیں کر رہے اور ادارے اور کوئی شخص اگر کچھ بولتا ہے تو فورا نیپ کا پروانہ اس کو مل جاتے تو پھر یہ ان کی طرف سے یہ کہ کہنے میں کیا حرج ہے کہ کہہ دیں گے کہ ہم تو نہیں کر رہے اور کون کنٹرول دیکھیں اس قسم کی بجگانہ حرکتیں نہ کریں پی ٹی آئے کو بہت بڑا واسٹ فیلڈ ملا ہے پلے کرنے کے لئے ہر جگہ سندھ کراچی میں ملا لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ پارٹی صرف عمران خان صاحب کے ساتھ یا ایک دو بندوں کے ساتھ نہیں چل سکتی سب کو اپنی ذمہ داری سمجھنی پڑے گی آپ کیا علاقوں میں دوبارہ جا رہے ہیں اعتصاب کو تو سائٹ بھی کر دیجئے آپ سارے بھاڑ میں جائیں جتنے سیاست آنے ہیں لیکن آپ ایک منڈٹ کے ساتھ آئے ہیں کیا آپ عوام کے پاس گئے جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا کیا آپ نے ان کے آسو پہنچے کیا آپ نے ان کے غموں کا مدعوہ کیا کچھ نہیں کیا جتنے لوگ اینے کے ہیں اگر نہیں جائیں گے تو پھر ان میں اور جو گزشتہ گورنمنٹ سی ان میں کوئی فرق نہیں ہے بہتر ان گورنمنٹ صاحبے تو ہی ہے کوئی فرق نہیں آرہا گبول صاحب وہی وہی چہرے ہیں ہر جگہ وہی چہرے تھے آج بھی وہی ہیں آج تو زرداری صاحبوں نواز شریف کو لوگ یاد کر رہے ہیں مہنگائی بیروزگاری کو دیکھ کر کچھ ملک تو چل رہا تھا نہ آج ملک چل رہا ہے نہ گورنمنٹ چل رہی ہے دونوں چیزیں نہیں چل رہی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستانی عوام کو صبر سے صبر کرنا چاہیے پانچ سال صبر کرنا برداج کرنا چاہیے صبر کرنا چاہیے اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ایسا نیا پاکستان بنے گا کہ یہ جو یہاں بیٹھ کے ٹاک شوز میں جو باتیں ہو رہی ہیں یہ خود سے ہمیں سلام کریں گے تحریک انصاف کو سلام کریں گے یعنی کہ آپ پاکستان میں ایسی چیز کرنے جائے انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں چھ مہینے میں آپ ہم سے یہ سوال نہیں کر سکتے جنہوں نے گیارہ سال میں اتنا کچھ نہیں کر سکے تو کیسے آپ چھ مہینے کے اندر ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں ضرور بہتری آئے گی اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک سال کا کم از کم ٹائم ویسے میکسیمم پانچ سال تو ہر حال میں چاہیے ہوں گے کیونکہ پانچ سال کے اندر آپ دیکھنا کہ کتنی بہتری آ رہی ہے کتنا انقلاب آ رہا ہے ہم جو کہہ رہے ہیں انقلاب کی بات کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ ایک دن فیصلہ کرتے ہیں دوسرے دن کہتے ہیں یہ فیصلہ غلط تھا آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیرون عمران خان دل میں کرپٹ بندے کو بنا ہی نہیں سکتا پھر آپ نے بنایا پھر شیخ رشید پھر عمران خان کہہ رہے ہیں پھر یہ کرپٹ ہیں یہ استیفہ دے دیں آپ کا فیصلہ ایک بھی نہیں ہے سر جی کسی ایک فیصلے پہ تو آپ ٹکیں کسی ایک فیصلے پہ تو اسٹینٹ خان صاحب لے کے جائیں خان صاحب کس چیز میں خوش ہیں صرف وزیراعظم ہونے میں دیکھیں وزیراعظم ہونے میں وزیراعظم وہ کیوں بنا کس لیے بنا وہ پاکستانی عوام کے لیے بنا جواب دے کس کو ہیں پاکستانی عوام کو جواب دے ہیں کیا 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 کراچی اس کی پرائیٹی ہے جہاں سے آپ کو مینڈیٹ نہیں ملا وہ پرائیٹی ہے پچاس ارب روپے کے پیکج کا بھی اعلان ہو چکا ہے احسان کر رہے ہیں نہیں احسان نہیں کر رہے ہیں کراچی نے ہم پہ احسان کیا ہے کراچی کے عوام نے ہم پہ احسان کیا ہے کہ کراچی کے عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیئے اور انشاءاللہ تعالی اس مینڈیٹ کو ہم کراچی کے عوام تک ڈیلیور کریں گے دوسرا راؤنڈ آنے والا اہت صاحب کے لوگ گرفتار ہوں گے بارچ میں جھاڑو پھرے گی پر لگ رہا ہے آپ کو انشاءاللہ آپ کو کیسے پتہ جل گیا تحریک انصاف آپ کریں ہمیں اداروں کا پتہ نہیں پھر کریں جھاڑو پھرنے والے جو ان کی کارکردگی ہے وہ صاحب ظاہر ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے سب کو پتہ ہے تحریک انصاف سے بھی لوگ گرفتار ہوں گے کابینا سے بھی لوگ گرفتار ہوں گے بلکہ میں آپ کو بتا ہوں کہ جلد اس سے بھی پہلے اور بہت کچھ جاڑو کرنے والے ہوں گے کہاں سے آپوزیشن سے گورنمنٹ سے دیکھیں کچھ گورنمنٹ سے بھی ہوں گے کچھ آپوزیشن سے بھی تاثر ختم کرنے کے لیے یہاں سے زیادہ ہوں گے یہاں سے کم ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ تاثر ختم کرنے کے لیے جو ریال شور مچا رہے ہیں لوگوں کی توجہ ہونا ہے وہ ہی ہوگا ایک چیز پہ بلکل اس پہ بات کروں گی کہ جو انہوں نے پچاس ارب کی بات کی ہے پچاس ارب کا جو پیکیج ہے کیا آپ نے جو ستر لاکھ لوگ جو مائنس کی ہیں سینسز میں اس کو اگر وہ لوگ کہاں ہیں آپ کو تو سب سے پہلے سینسز کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اتنے کراچی کی عوام کیلئی کیا یہ پچاس ارب اعلان ہے میڈا بھی ہونے تو نہیں آپ نہیں نہیں ہو رہا ہے اعلان نہیں ہے پہلے بھی نوکریوں کا اعلان ہم ان کے ساتھ کھڑے میں لیکن خدا کر خدا رہا آپ جو ہیں صرف اعلانات نہ کیجئے پریکٹیکیالٹی کی طرف بڑی مہربانی کہا ہے کہ پاکستان کو میں ایک منٹ کے لیے کہ پاکستان کا پرائمیسٹر ہے پی ٹی اے کا پرائمیسٹر نہیں ہے پاکستانی عوام کو خوش رکھو اور سندھ صوبے کے چکر لگاؤ آؤ ان کے ساتھ بڑی مہربانی بڑی مہربانی عمران خان جواب دے ہیں عوام کو اور کتنے جواب دے ہیں چھ مہینے کہہ رہے ہیں کم ہیں ہمیں اپنا ٹینیور چاہیے پھر لوگ ہمیں یاد کریں گے آج ان کی حکمرانی ترزہ حکمرانی آپ کے سامنے ہیں لوگ یاد کر رہے ہیں بچھلی گورنمنٹس کو مہنگائی بے روزگاری سیاسی استقام نہیں صرف صبح سے لے کر شام تک ان کے وزراء اور عمران خان این آروں کی باتیں کرتے ہیں این آروں این آروں کیا این آروں کی باتیں کر کے عوام کا توجہ ہٹا رہے ہیں شور شرابہ کر کے جس طرح ان سے پوچھا نہیں جائے آپ نے عوام کے لیے کیا کیسے کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ